سبق ششم مفرد و مرکب مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جس سے اس کے معنی کے جس پر دلالت کا قفض نہ ہو جیسے لفظ زید کے اس کے جس سے مثلاً ذا سے اس کے معنی کے جس پر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں مفرد کی چار قسمیں ہیں اول اس لفظ کا جوز نہ ہو جیسے لفظ کے اردو میں دوہم لفظ کا جوز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو جیسے انسان کے علف و نون و سین کے کچھ معنی نہیں سوہم لفظ کا جوز ہو اور معنی دار بھی ہو لیکن جو معنی تم کو مقصود ہیں ان پر دلالت نہ کرتا ہو جیسے لفظ عبداللہ اچھا بھئی ہم نے چھٹیوں سے قبل یہ مفرد اور مرکب کی بحث شروع کی تھی اور کچھ باتیں میں نے ذکر بھی کر دی تھی لیکن درمیان میں یہ عید کی چھٹیاں آ گئیں اب میں پھر دوبارہ تفصیل سے ساری بیان کر دیتا ہوں اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ دلالت کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں میں نے بتایا تھا دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت مثلا میں نے کہا زید فورا زید کی ذات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہ کیا ہوئی دلالت ہو گئی یعنی لفظ زید نے ذات زید پر دلالت کر دی گئی آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے فورا اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی میں نے کہا بارش فورا وہ جو آسمان سے بادلوں سے وہ پانی برستا ہے وہ فورا آپ کے ذہن میں آ گیا میں نے کہا درخت فورا ایک صورت آپ کے ذہن میں آ گئی میں نے دیوار کہا میں نے پنکھا کہا دیکھئے جو جو لفظ میں بولتا جا رہا ہوں مختلف چیزوں کی صورتیں آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہیں تو دیکھو یہ لفظ ان چیزوں پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں دلالت اور پھر آپ نے پڑھا تھا اس دلالت کی چھے قسمیں ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ نفع والی دلالت لفظیہ وضعیہ ہے کونسی دلالت ہے دلالت لفظیہ جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بیعتبار وضع کے ہو اور وضع کسے کہتے ہیں مقرر کرنا کہ ہم نے ایک چیز کے لیے ایک نام مقرر کیا ہو یا ایک معنی کے لیے ایک لفظ مقرر کیا ہو مثلا میں نے کہا زید کے باپ نے اس کا نام کیا رکھا زید تو دیکھو یہاں بھی مقرر کرنا ہے اور یہ جو دیوار کا نام ہم نے دیوار رکھا ہے عرب کے سامنے یا انگریزوں کے سامنے دیوار کہو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے اس کے لیے یہ لفظ مقرر نہیں کیا انہوں نے اور لفظ مقرر کیا جو ان کی زبانوں میں ہیں تو دیکھا یہ ہے وضع تو معلوم ہوا دلالت کی قسموں میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی دلالت کونسی ہے دلالت لفظیہ وضعیہ جس میں دال کیا ہو لفظ ہو اور دلالت کس وجہ سے ہو وضع کی وجہ سے کہ ہم نے مقرر کیا ہے ہر ایک کو اس کا پتا ہوتا ہے ہر ایک اس کو جانتا ہے کہ اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جیسے دیکھو میں آپ کے سامنے یہ اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں میں جو جو بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں سمجھتے جا رہے ہیں یا نہیں لیکن اگر آپ کی جگہ اگر عرب بیٹھے ہوتے یا کوئی انگریز بیٹھے ہوتے اور میں یہی تقریر کرتا ان کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آنا تھا کیونکہ وہ اردو جانتے ہی نہیں انہوں نے انہی چیزوں کے لیے اپنی زبان میں اور لفظ مقرر کیے ہیں اب ان کی زبان میں تقریر کرو گے تو ان کو سمجھ جائے گی ان کی زبان میں نہیں کرو گے تو ان کو سمجھ میں تو دیکھو وضع وہاں بھی ہے لیکن ان کی اپنی وضع ہے ہم نے اپنی زبان میں مختلف چیزوں کے خود نام مقرر کی ہیں عربوں نے خود مقرر کی ہیں انگریزوں نے خود مقرر کی ہیں مختلف چیزوں کے مختلف نام تو دلالت لفظیہ وضعیہ کا فائدہ سب سے زیادہ اس لئے مناطقہ اس سے زیادہ بحث کرتے ہیں چنانچہ اس لئے گزشتہ سبق میں دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں آپ نے پڑھی تھیں دلالت مطابقی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی دلالت مطابقی کسے کہتے تھے کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے دلالت تضمنی کے لفظ اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے ذہن میں تازہ ہو رہی ہیں چیزیں بھئی تو لفظ اگر اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں دلالت مطابقی اور لفظ اگر اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں دلالت تضمنی اور اگر لفظ اپنے معنی کے کسی خارج پر دلالت کرے نہ جز پر نہ کل پر بلکہ کسی خارج کسی لازم چیز پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت التزامی کہتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ میں مثلا انسان بولوں تو انسان کس چیز کا نام ہے حیوان ناتق کا تو جیسی میں نے کہا انسان یہ حیوان ناتق پورا آپ کے ذہن میں آگیا جب پورا ذہن میں آیا تو حیوان ناتق دونوں جز بھی آگئے ساتھ یا نہیں آگئے کیونکہ کل تو ہوتا ہی تب ہے جب ایک ایک جز بھی ذہن میں آجائے اور نیز اس کا کوئی لازم جو اس کے ساتھ لازم چیز تھی یعنی اس میں علم کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے وہ بھی ذہن میں آگئی تو جیسے ہی میں کہوں گا انسان خود بخود فورا تینوں دلالتیں پائی گئیں یعنی کہ آپ ارادہ کریں گے تو ایک دلالت ہوگی دوسری کا ارادہ کریں گے تو دوسری دلالت ہوگی دلالت میں ارادے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دلالت تو کس کو کہتے تھے ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے وہاں کوئی ارادے کی بات تھی کہ ارادہ ہوگا تو دلالت ہوگی ارادہ نہیں تو دلالت بھی ہاں تو دلالت میں ارادے کی بات ہی نہیں ہے لہٰذا جیسے آپ نے انسان کہا تو ان حیوان ناتق پورا آپ کے ذہن میں آیا اور پورا تب ہی آئے گا جب اے حیوان اور ناتق دونوں جوز بھی آ جائیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو متابقی بھی ہوئی ساتھ ہی خود بخود تزمنی بھی ہو گئی اور ساتھ ہی خود بخود التزامی تو جہاں بھی متابقی ہوگی اگر اس کا جز ہے تو خود بخود تزمنی بھی ہو جائے گی اگر اس کا کوئی لازم ہے تو خود بخود التزامی بھی ہو جائے گی تینوں دلالتیں کٹھی ہو جائیں گی ہاں پھر اس میں بعض وقت ہمارا ارادہ کل بول کر کل ہی کا ارادہ ہوتا ہے بعض وقت ہمارا ارادہ جز کا ہوتا ہے بعض وقت ہمارا ارادہ کس کا ہوتا ہے لازم کا ہوتا ہے تو ارادہ اور چیز ہے تو دلالتیں جب میں نے کہا انسان کونسی دلالت پائی گئی جب میں نے کہا انسان تینوں دلالتیں پائی گئیں کونسی دلالت تینوں پائی گئیں اب میرا ارادہ کس کا ہے وہ الگ چیز ہے ہو سکتا ہے انسان سے بول کر میرا پورا حیوان ناطق کا ارادہ ہو ہو سکتا ہے میرا ارادہ کس کا ہو میرا ارادہ ایک جز کا ہو اور ہو سکتا ہے میرا ارادہ نہ کل کا ہے نہ جوس کا ہے بلکہ ایک لازم کا ہے ارادہ میرا ہو سکتا ہے ایک کا ہو لیکن دلالتیں خود بخود کونسی ہو گئیں تینوں دلالتیں ہو گئیں بات سمجھ میں آگئے تو دلالتیں تینوں پائی گئیں البتہ ہم یہ کہیں گے کہ میرا ارادہ تو صرف حیوان کا تھا انسان بول کر تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالتیں تضمنی ہوئی کونسی ہوئی تو میں نے اب میں بولتا ہوں سنو توجہ سے پتہ لگے آپ کو علم ہوا کے نہیں انسان بول کر میں نے حیوان کا ارادہ کیا صرف یہ کونسی دلالت ہوئی دلالتیں تضمن اور کونسی دلالت پائی گئی یہاں پر انسان بول کر میں نے کس کا ارادہ کیا حیوان کا یہ کونسی دلالت ہے یہ دلالتیں تضمنی ہے اچھا اور دلالت کون کونسی دلالت یہاں پائی گئی پائی ساری گئی مطابقی بھی تضمنی بھی اور کیونکہ انسان کا جز ہے یا نہیں ہے تو جب کل آیا تو جز بھی ذہن میں آگیا اور انسان کا کوئی لازم ہے لازم یعنی قابلیت علم اس کا لازم بھی ہے تو جب کل آیا جز بھی آگیا اور اس کا لازم بھی آگیا تو دلالتیں تینوں پائی گئیں لیکن ارادہ میرا کس کا ہے تضمنی کا ارادہ ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ دلالتیں مطابقی تو ہمیشہ پائی جائے گی آپ ارادہ کریں یا نہ کریں اب میں نے انسان بول کر کس کا ارادہ کیا حیوان کا یہ کونسی دلالت ہے تضمنی لیکن مطابقی خود بخود پائی جائے گی ہر جگہ ایسا ہوگا تو یہاں بھی دیکھو تینوں دلالتیں ہیں یا نہیں تو مطابقی پائی جا رہی ہے یا نہیں توجہ ہے میں نے کس کا ارادہ کیا تضمنی اور میں نے آپ کو بتایا تھا دلالتیں تضمنی بعد میں آتی ہے پہلے کونسی آتی ہے دلالتیں ہمیشہ دلالتیں مطابقی پہلے آتی ہے تضمنی اور التزامی بعد میں آتی ہیں لہٰذا اولاں کونسی دلالت ہوئی مطابقی پھر یہ جو میں نے ارادہ کیا تضمنی اس کے بعد پائی گئی تو دلالتیں یہاں تینوں موجود ہیں لیکن میرا کس کا ارادہ دلالتیں تضمنی کا اور اب مجھے بتاؤ یہاں دلالتیں مطابقی موجود ہے یا نہیں موجود ہے بھئی پہلے کونسی ہوتی ہے ہمیشہ مطابقی لحظ پہلے اپنے پورے معنی موضوع لہو پہ دلالت کرتا ہے پھر اسے دوسری طرف ذہن جاتا ہے کہ یہ تو پورا تو مراد نہیں ہے یہاں تو جوز مراد ہے پھر جوز کی طرف ذہن چلا جاتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے معلوم ہوا جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی پہلے مطابقی کا ہونا کیونکہ تضمنی میں کس پہ دلالت ہوتی ہے جوز پر کس پر اور جوز وہیں ہوتا ہے جہاں کل ہو کل ہوگا تو اس کے کوئی جوز بھی ہوں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور جتنا دلالت التضامی وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کونسی ہو مطابقی ہو تو دلالت تضمنی کے لیے بھی ساتھ بھی مطابقی ضروری ہوگی دلالت التضامی کے ساتھ بھی دلالت مطابقی ضرور ہوگی لیکن دلالت مطابقی کے ساتھ ان دونوں کا ہونا ضروری نہیں ایک چیز ہے اس کا جوز ہی نہیں تو وہاں مطابقی تو ہوگی لیکن تضمنی نہیں یہ ایک چیز ہے اس کا کوئی لازم نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ ہو تو وہاں مطابقی تو ہوگی لیکن التضامی نہیں تو ہو سکتا ہے تو یہاں تینوں صورتیں بن سکتی ہیں صرف دلالت مطابقی ہے اور تضمنی اور التضامی نہیں صرف مطابقی ہو اور ساتھ تضمنی بھی ہو کیونکہ اس کا جوز ہے لیکن التضامی نہ ہو کیونکہ اس کا کوئی لازم ہے ہی نہیں تیسری صورت دلالت مطابقی بھی ہو اور التضامی بھی ہو کیونکہ اس کا لازم ہے لیکن جوز کوئی نہیں تو دلالت التضمنی نہیں ہوگی اور تیسری صورت کیا ہے کہ تینوں دلالتیں پائی جائیں بھئی جیسے انسان کے اندر کونسی دلالتیں ہیں تینوں دلالتیں پائی جا رہی ہیں بات سمجھ میں آگئی کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی ویسے سر ہلا رہے ہیں لگتا ہے کیا بات ہوئی دلالتیں دلالتیں مطابقی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے دلالتیں تضمنی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے دلالتیں التظامی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے ایسی چیز جو اس کے ساتھ لازم ہے اس سے جدان نہیں ہوتی جیسے سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے سورج ہو اور روشنی نہ ہو ایسا نہیں کیونکہ روشنی اس کے ساتھ لازم ہے تو جیسے سورج بولیں روشنی بھی فوراں ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی تو دن کی روشنی بھی فوراں ذہن میں آ جاتی ہے تو یہ دلالتِ التزامی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک چیز ہے اس کا جزبی ہے اور اس کا لازم بھی ہے تو پھر جیسے ہی وہ لفظ آپ بولیں گے مطابقی کے ساتھ ساتھ دلالتِ اتضمنی بھی پائی جائے گی اور دلالتِ التزامی ہاں آپ نے کس کا ارادہ کیا ہے مطابقی کا یا تضمنی کا یا التزامی التزامی کا وہ الگ چیز ہے آپ کے ارادے کو ایک طرف رکھ دو دلالتیں کونسی پائی گئیں تینوں پائی گئیں ہاں پھر ان میں سے ایک کا ارادہ کیا تھا ہم نے اور اگر ایک چیز کا جزب تو ہے لیکن لازم نہیں تو دلالتِ مطابقی کے ساتھ صرف کونسی دلالت ہوگی تضمنی ہوگی التزامی ہوگی نہیں کیونکہ اس چیز کا کوئی لازم ہی نہیں اور ایک چیز کا اگر لازم تو ہے لیکن اس کا جزب ہی کوئی نہیں تو وہاں مطابقی کے ساتھ التزامی تو ہوگی لیکن تضمنی نہیں ہوگی اور ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا نہ جزب ہے نہ اس کا کوئی لازم ہے تو دلالتِ مطابقی تو پائی جائے گی لیکن نہ تضمنی ہوگی اور نہ التزامی معلوم ہوا دیکھو چار صورتیں بن گئے ایک صورت کیا صرف دلالتِ مطابقی ہے نہ جز ہے نہ خارج ہے دوسری صورت کیا دلالتِ مطابقی بھی ہے اور دلالتِ تزمنی بھی ہے لیکن امر لازم کوئی نہیں تو دلالتِ التزامی نہیں ہے دو صورتیں ہوگئیں تیسی صورت مطابقی بھی ہے اور التزامی بھی ہے لیکن تضمنی نہیں کیونکہ اس چیز کا کوئی جز ہی نہیں اور چوتھی صورت یہ ہے کہ تینوں دلالتیں ہیں تینوں تو کل کتنی صورتیں ہوئیں چار اور ان چاروں میں آپ غور کر لیں پھر سن لیں ایک دفعہ ایک صورت میں صرف کون سے دلالت مطابقی ہے تضمنی اور التزامی نہیں دوسری صورت میں مطابقی اور تضمنی ہے التزامی نہیں تیسی صورت میں مطابقی اور التزامی ہے تضمنی نہیں اور چوتھی صورت میں تینوں دلالتیں ہیں آپ ان چاروں صورتوں میں دیکھ لیں مطابقی سب میں پائی جا رہی ہے مطابقی سب میں ہے یا نہیں ہاں لیکن تضمنی اور التزامی میں سے کبھی ایک ہوتی ہے کبھی ایک بھی نہیں ہوتی اور کبھی دونوں ہوتی ہیں معلوم ہوا دلالت تضمنی کے ساتھ ہمیشہ مطابقی ضرور ہوگی دلالت التضامی کے ساتھ ہمیشہ مطابقی ضرور ہوگی لیکن مطابقی کے ساتھ ان دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے ایک ہو ہو سکتا ہے دوسری ہو ہو سکتا ہے دونوں ہی نہ ہوں اور ہو سکتا ہے دونوں بھی ہوں صورتیں سمجھ میں آگئیں یہ تو تھا گزشتہ سبق میں ذکر کر رہا تھا بھئی اب آئیے آج کے سبق مفرد اور مرقب پر بھئی مفرد اور مرقب میں پہلے بھی کچھ بیان کر چکا ہوں بھئی پھر سن لیجئے ایک مفرد اور مرقب جو ہیں وہ عام علوم کے اندر اور ایک مفرد اور مرقب منطق کے اندر ہیں بھئی عام علوم کے اندر مفرد جو اکیلی چیز ہو یا اکیلا لفظ ہو اس کو مفرد کہتے ہیں اور جو دو یا زیادہ چیزیں یا دو سے زیادہ لفظ ہوں تو اس کو مرقب کہتے ہیں عام علوم کے اندر مفرد کسے کہتے ہیں ایک چیز یا ایک لفظ اور مرقب کسے کہتے ہیں دو یا زیادہ لفظ یا چیزیں اور یہاں ہم چیزوں کی تو بات نہیں کر رہے یہ تو دلالت لفظ کی بات چل رہی ہے دلالت لفظیہ کی بات چل رہی ہے نا تو یہاں اب لفظ کے بارے میں ہم صرف بات کریں تو اگر اکیلا لفظ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مفرد اور اگر دو یا زیادہ لفظ ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں مرقب مثلا زید ایک لفظ ہے یا کئی لفظ ہیں یہ ایک لفظ ہے بھئی تو یہ کیا ہوا مفرد زید بکر خالد یہ ایک لفظ ہے یا کئی لفظ ہیں کئی لفظ تو یہ کیا کہلائیں گے مرقب کہلائیں گے تو اگر ایک لفظ ہو اسے کیا کہتے ہیں مفرد اور اگر دو یا زیادہ لفظ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں مرقب کہتے ہیں تو یہ عام علوم کے اندر لیکن منطق کے اندر مفرد اور مرقب کی اور تعریف کرتے ہیں منطق میں مرقب اسے کہتے ہیں کہ لفظ کئی ہوں لفظ دو یا زیادہ ہوں لفظ دو یا اور ہر لفظ کا اپنا معنی ہو اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے پھر سنو منطق میں مرقب کسے کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ لفظ ہوں اور ان میں سے ہر ایک کا معنی ہو اور وہ اپنے معنی پر کیا کرے دلالت کرے اور اس معنی کا ارادہ بھی کیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے مرقب اور اگر ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو پھر وہ مفرد کہلائے گا پھر وہ کیا کہلائے گا پھر دوہراؤ منطق میں مرقب کسے کہتے ہیں دو یا زیادہ لفظ ہوں اور ہر لفظ کا اپنا معنی ہو اور وہ اس اپنے معنی پر دلالت بھی کرے اور اس کا ارادہ بھی کرے تو پھر اس کو کیا کہیں گے مرقب اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو گئی تو پھر وہ مرقب نہیں کہلائے گا بلکہ مفرد کہلائے گا بات سمجھ میں آگئی مثلا دیکھو رمضان کا مہینہ رمضان کا کوئی بھی مثال ذکر کر لیں دیکھیں ایک چیز بات سمجھ میں آجے گی یہ مثال میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں رمضان کا مہینہ رمضان دیکھو ایک لفظ ہے کا دوسرا لفظ ہے مہینہ تیسرا لفظ ہے تو لفظ ایک ہے یا کئی لفظ ہیں کئی لفظ پہلی شرط پوری ہو گئی دوسری شرط ہر لفظ کا معنی بھی ہو رمضان وہ ایک مخصوص مہینہ کا نام ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں نسبت بیان کرنے کے لیے کہ ایک چیز کا تعلق ہے دوسری چیز سے اور مہینہ تیس دنوں کو کہتے ہیں تو دیکھو لفظ بھی کئی اور ہر لفظ کا کیا ہے مہینہ مانا ہے اور وہ اس مہینے پر دلالت بھی کر رہا ہے اور رمضان کا مہینہ میں نے ارادہ بھی اسی کا کیا جو ہر ایک کا مانا ہے میں نے اسی کا دوبارہ دوہرہو لفظ کتنے ہیں لفظ کئی لفظ ہیں اور ہر لفظ اپنے مانا پر دلالت بھی کر رہا ہے اور تیسری چیز کہ اس دلالت کا آپ ارادہ بھی کریں تو پھر یہ کیا کہلائے گا مرقب تو رمضان کا مہینہ مانا سمجھ میں آ گیا تو یہ کیا ہے مفرد ہے یا مرقب ہے مرقب ہے شاہ باش ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو گئی تو پھر وہ مرقب نہیں کہلائے گا بلکہ مفرد کہلائے گا جیسے زید اب بتائیے زید ایک لفظ ہے کئی لفظ ہیں ایک لفظ تو مفرد ہے یا مرقب مفرد ہے کیونکہ مرقب میں تینوں شرطیں پوری ہونی چاہیے دوسری صورت جیسے آپ کا مثلا ایک ساکھی ہے اس کا نام ہے عبداللہ اس کا نام کیا ہے عبداللہ ویسے عربی زبان میں دیکھو عبد کہتے ہیں بندے کو بندہ غلام غلام بندہ اور لفظ اللہ یہ نام ہے ذات باری تعالیٰ کے لئے تو عبداللہ کا ویسے معنی کیا ہوا اللہ کا بندہ لیکن جب ایک ساکھی کا نام ہے والدین نے رکھا ہے اب آپ اس کو عبداللہ کہتے ہیں تو کیا آپ کا معنی کا ارادہ ہوتا ہے وہاں معنی کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نام ہے نام کے طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے تو اب دیکھو عبداللہ میں نے آپ کے سامنے کہا ایک لفظ ہے یا دو ہیں دو لفظ ہیں اور ہر ایک کا اپنا معنی ہے یا نہیں ہر ایک کا اپنا معنی بھی ہے لیکن کیا اس کا ارادہ آپ کرتے ہیں ارادہ نہیں کرتے تو یہ مفرد ہے یا مرکب یہ مفرد ہے سورت سمجھ میں آگئے اس کے مقابلے میں اگر مثلا آپ سے کسی نے آپ کا نام پوچھا اور آپ اپنا نام چھپانا چاہتے ہیں اس کو بتانا نہیں چاہتے تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں انا عبداللہ انا عبداللہ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید مجھے اپنا نام بتا رہا ہے کہ میں عبداللہ ہوں میرا نام کیا ہے لیکن آپ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے آپ اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں دیکھو آپ نے معنی کا ارادہ کیا اور وہ معنی نہ سمجھا وہ سمجھا شاید عبداللہ سے نام عبداللہ مراد ہے اب مجھے بتائیے جب آپ نے کہا انا عبداللہ تو یہ کوئی آپ کا نام تو ہے نہیں لہذا اب دیکھیں مرکب ہے یا نہیں عبداللہ ایک لفظ ہے یا زیادہ لفظ ہیں زیادہ لفظ ہیں اور ہر لفظ کا معنی ہے کہ معنی نہیں ہر لفظ کا معنی بھی ہے اور وہ اس معنی کا آپ نے ارادہ کیا کہ نہیں کیا آپ نے ارادہ بھی کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو آپ نے ارادہ بھی کیا اب یہی عبداللہ کیا بن گیا مرکب بن گیا پہلے یہی عبداللہ جب کسی کا نام تھا تو یہ مفرد تھا اور جب آپ نے اس کے معنی کا ارادہ کر لیا اب یہ کیا بن گیا مرکب بن گیا فرق سمجھ میں آیا تم مرکب میں کئی لفظ ہوں گے اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کرے گا اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے گا تین چیزیں ہوں گی بات سمجھ میں آگئی یہ تھا مفرد اور مرکب میں فرق بڑی اب اسی بات کو صاحب تیسیر المنطق تیسیر المنطق کے جو مصنف ہیں وہ اس کو اپنے علمی انداز میں بیان کریں گے اور گہرائی کے اندر آپ کو لے جائیں گے آئیے اب ان کا طریقہ بھی کر لیتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں دیکھو پہلے تعریف پڑھ لو وہ کہتے ہیں مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ ہو قصد اور آخر میں پھر انہوں نے تاریخ دی ہے مرقب کی آخر میں کہ مرقب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو وہی بات کر رہے ہیں میں نے کیا کہا مرقب کسے کہتے ہیں تین چیزیں ہوں اس میں تین چیزیں کیا پہلی چیز دو یا زیادہ لفظ ہوں دوسری چیز وہ اپنے معنی پر دلالت بھی کریں اور تیسری چیز اس دلالت کا پھر دہراؤ پھر دہراؤ پہلی چیز کیا دو یا زیادہ لفظ ہوں دوسری وہ اپنے معنی پر دلالت کریں تیسرا اس دلالت کا ارادہ بھی کریں تو اس کو کیا کہیں گے مرقب ورنہ مفرد گئیں یہی تعریف کریں مرقب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کی آجر یہ تعریف کر رہے ہیں اب اس کو سمجھ لیں بھئی بھائی وہ ہی بات کر رہے ہیں جو میں نے بیان کی البتہ یہ ذرا علمی انداز میں اس کو ذکر کر رہے ہیں علمی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو یہ جو لفظ ہے نا لفظ ایک ہو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں دو ہو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں تین یا چار یا پانچ ہوں اس کو بھی لفظ کہتے ہیں آپ کہیں کہ نہیں ایک کو تو لفظ کہتے ہیں دو یا زیادہ ہوں تو الفاظ کہتے ہیں نہیں بھئی وہ بھی ٹھیک ہے اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے لیکن صرف لفظ ہی کو سب پر بھی بولا جا سکتا ہے ہیں لفظ ہیں جیسے انسان ایک آدمی ہو تو بھی آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے دو ہوں تو بھی آپ کہتے ہیں یہ انسان ہیں تین یا چار ہوں تو بھی آپ کہتے ہیں یہ انسان ہیں دیکھو ایک ہی لفظ آپ بول رہے ہیں سب کے اوپر یہ جیسے طالب علم ایک ہو یہ طالب علم ہے دو ہوں یہ طالب علم ہیں تین چار یا سب ہوں یہ طالب علم ہیں دیکھو وہ ہی ایک لفظ میں بول رہا ہوں سب کے اوپر سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی طرح لفظ ہے ایک ہو اس کو بھی کہتے ہیں لفظ دو یا زیادہ ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں لفظ ہو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں دو یا زیادہ ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے جب کئی لفظ ہوں گے تو ہر ایک کا اپنا معنی بھی ہوگا تو ہم یوں کہیں گے اس لفظ کے جز ہیں اور جب اس لفظ کے جز ہیں تو پھر یقیناً اس کے معنی کے بھی جز ہوں گے اس کے معنی کے بھی کیا ہوں گے تو اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب کہتے ہیں نہیں سمجھ میں بات اوپر سے لگتا ہے گزر گئی ہاں بھئی اپنے سامنے ذرا کاغذ کے اوپر جو میں بتلاتا ہوں وہ لکھیں ابھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی جی وہ جو میں نے مثال ذکر کی تھی رمضان کا مہینہ رمضان کا اچھا پہلے لفظ لکھو رمضان لکھو بھئی رمضان رمضان سے تھوڑا سا فاصلہ دے کے لکھو کاغ پھر تھوڑا سا فاصلہ دے کر لکھو مہینہ ٹھیک ہے اب رمضان کے گرد چھوٹا سا دائرہ اس کے گرد بنا دو دائرے میں کر دو اس کو اس لفظ رمضان کو صرف لفظ رمضان کے گرد دائرہ بناو لفظ رمضان کے گرد دائرہ بنا دو بنا دیا کاغ کے گرد بھی ایک دائرہ بنا دو بنا لیا اچھا اور مہینے کے گرد بھی ایک دائرہ بنا دو بنا دیا اب ذرا نیچے چلے جاؤ ایک دو سطریں چھوڑ کر تین سطریں چھوڑ کر رمضان کس چیز کا نام ہے خاص مہینہ یہ اس کا معنی ہم لکھ رہے ہیں ہا لکھو خاص یہ کس کا معنی ہے وہ خاص مہینہ ہے نا روزوں والا ہاں تو اس خاص مہینے کی گرد بھی دائرہ لگاؤ خاص مہینے یہ کس کا معنی بیان ہوا رمضان اچھا کا کا کیا معنی ہوتا ہے نسبت بیان کرنے کے لئے آتا ہے تو وہ جو خاص مہینہ لکھا ہے نا اس کے آگے تھوڑا فاصلے پر لکھ دو نسبت اور اس کے گرد بھی دائرہ لگا دو یہ کس کا معنی بیان ہو رہا ہے کا کا اب تیسرا آگیا مہینہ مہینہ کسے کہتے ہیں تیس دنوں کو تو آگے لکھو تیس دن تیس دن اور اس کے گرد بھی دائرہ بنا دو سورة سمجھ میں آرہی ہے سب کو خاص مہینہ یہ کس کا معنی ہے رمضان کا نسبت یہ کس کا معنی ہے کا کا اور یہ تیس دن یہ کس کا معنی ہے مہینے کا اچھا تو لفظ کیا ہے رمضان کا مہینہ یہ کیا ہے لفظ اور خاص مہینہ نسبت تیس دن یہ کیا ہے یہ ہے معنی یہ کیا ہے تو اوپر کیا ہے لفظ اور نیچے کیا ہے توجہ ہے اوپر جو تین دائرے بنائے یہ کیا ہے یہ ہے لفظ اور نیچے جو تین دائرے بنائے یہ کیا ہے معنی اور یہ سارا لفظ ہے رمضان کا مہینہ لفظ ایک ہو دو ہو دس ہو سب کو کیا کہتے ہیں لفظ یہ لفظ ہے یہ سارا کیا ہے لفظ اور مجھے بتاؤ لفظ کا جوز ہے سارا لفظ کیا ہے رمضان کا مہینہ یہ سارا کیا ہے یہ جو بڑا دائرہ بنایا نا اس کے اندر کیا کیا آگیا رمضان کا مہینہ تو یہ سارا ہے لفظ اور اس لفظ کے تین جوز ہیں کون دوسرا جوز مہینہ دیسرا جوز تو یہ لفظ ہے اور اس لفظ کے جوز ہیں جوز ہیں اچھا نیچے معنی کے گرد معنی کیا ہیں تین ہیں تو یہ سارا ایک معنی ہے اس کے گرد پورے گرد دائرہ لگاؤ وہ تینوں نیچے والے خانوں کے گرد ایک دائرہ بنا دو یہ سارا کیا ہے یہ کیا ہے معنی اور لکھ دو ساتھ چھوٹا سا معنی لکھ دو تا کہ آپ کو یاد رہے یہ دائرہ کس چیز کا ہے معنی کا اور اوپر والے دائرے کے ساتھ لکھ دو چھوٹا سا لفظ اوپر والے دائرے کے اندر لکھ دو لفظ یہ سارا لکھ لیا بھئی یہ جو اوپر والے دائرے میں آپ نے چھوٹا سا لفظ لکھ دیا تا کہ آپ کو یاد رہی یہ سارا لفظ ہے اور نیچے والا دائرہ کیا ہے یہ سارا معنی ہے معنی مین نون یا یہ یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں معنی اچھا پھر سنو توجہ سے سن لو ایک دفعہ آپ سمجھ گئے آپ کہیں کہ کوئی مشکل نہیں اب مجھے بتائیے لفظ کیا ہے رمضان کا مہینہ یہ سارا ہے لفظ اور مجھے بتاؤ اس لفظ کے جوز ہیں جوز کیا کیا جوز ہیں رمضان ایک جوز کا دوسرا جوز مہینہ تیسرا جوز اور مجھے بتاؤ مانا کیا ہے خاص مہینہ نسبت اور تیس دن تو مجھے بتاؤ مانا کے جوز ہیں مانا کے بھی جوز ہیں اب جب میں نے کہا رمضان کا مہینہ یہ لفظ بولا تو اس لفظ نے اس مانا پر دلالت کی جو آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے اب مجھے بتائیے لفظ کا جوز مانا کے جوز پر دلالت لفظ کا جوز مثلا ایک بولو لفظ کا جوز کوئی ایک جوز بولو اس دائرے کو دیکھو نا لفظ کا کوئی ایک جوز بولو پہلا لفظ کا مانا دیکھو لفظ بولو رمضان یہ لفظ کا جوز اور یہ جوز دلالت کر رہا ہے مانا کے ایک جوز پر کس پر سات مہینے پر اور لفظ کا دوسرا جوز ہے اور وہ کس پر دلالت کر رہا ہے نسبت یعنی مانا کے دوسرے جوز پر اور مہینہ یہ لفظ کا تیسرا جوز ہے اور یہ بھی کس پر دلالت کر رہا ہے مانا کے تیسرے جوز تو لفظ کا جوز کس پر دلالت کر رہا ہے مانا کے جوز پر لفظ کا جوز کس پر دلالت کر رہا ہے مانا لفظ کا ہر جوز مانا کہ ہر جوز پر کیا کرتا جا رہا ہے دلالت کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ تو جو ہر لفظ کا معنی ہے آپ نے اسی کا ارادہ کیا یا نہیں کیا اسی کا آپ نے ارادہ کیا ہے تو یوں کہیں گے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا میں نے جب بولا رمضان کا مہینہ تو آپ یہ نیچے والا معنی سمجھے یا نہیں اور میں نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے کسی اور چیز کا ارادہ کیا ہے میں نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے تو دیکھو لفظ کے جز سے سوجہ ہے مانا کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہے کیسے ارادہ کیا گیا ہے لفظ کا ایک جز منصہ رمضان کیا ہے خاص مہینے پر دلالت کر رہا ہے اور میں نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے رکاہ نسبت کے لیے ہے اور میں نے بھی اسی مانا کا ارادہ کیا ہے اور مہینہ تیس دنوں کا نام ہے اور میں نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے تو دیکھو ایک ایک لفظ کے ایک ایک جز سے مانا کے ایک ایک جز پر میں کیا کر رہا ہوں دلالت کا ارادہ کر رہا ہوں تو لفظ کے جس سے جب معنی کے جس پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں مرقب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مرقب کہتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے اور دیکھو وہی چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی تھی لفظ ایک ہے یا کئی لفظ ہیں لفظ والے دائرے پر نظر رکھو ایک لفظ ہے یا کئی لفظ ہیں کئی لفظ ہیں اور ہر ایک اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں اور میں نے بھی اس کا ارادہ کیا یا نہیں کیا ارادہ بھی کیا تو یہ کیا ہوا مرکب اسی کو صاحب تحصیر المنطق یعنی متحصیر المنطق کے جو مصنف ہیں انہوں نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ مرکب وہ لفظ دیکھو کتاب پر مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو گویا مرکب میں تین شرطیں تو ہونا ضروری مرکب میں لفظ کا جز ہونا چاہیے جیسے یہاں پر تین جز ہیں اور وہ جز ان میں سے ہر ایک کیا کر رہا ہو اپنے معنی پر یہاں بھی دلالت کر رہا ہے اور پھر اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے اور صاحب تحصیل اور منطق نے کیا تاریخ کی وہ ذرا دہراؤ بولو خود بولو خود سوچ کر کتاب پہ نہ دیکھو کیا لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ارادہ لفظ ضرور لانا ہے کیونکہ ارادہ نہیں کروگے تو پھر دلالت ہو بھی جائے وہ مرکب نہیں ہے بلکہ کیا ضروری ارادہ تو پھر دہراؤ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو وہ مرکب ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مفرد ہے اب مفرد کی بہت ساری صورتیں بن جائیں گی ایک صورت یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کا جز ہی کوئی نہیں ایک لفظ ایسا ہے جس کا جز ہی کوئی نہیں ہم نے تو کہا تھا جز ضرور ہونا چاہیے تاکہ لفظ کا جز کس پر دلالت کرے معنی جب لفظ کا جز ہی نہیں ہے تو پہلی شرط ہی پوری نہ ہوئی تو وہ مفرد ہوا یا مرکب ہوا وہ مفرد ہوا دوسری صورت لفظ کا جز تو ہے لیکن وہ معنی دار نہیں ان کا معنی ہی کوئی نہیں تو بھی مفرد تیسی صورت لفظ کا جز بھی ہے اور وہ معنی دار بھی ہے لیکن وہ ان پر دلالت نہیں کر رہا تو بھی کیا ہوا مفرد چوتھی صورت لفظ کا جز بھی ہے معنی دار بھی ہے وہ ان پر دلالت بھی کر رہا ہے لیکن آپ اس کا ارادہ نہیں کرتے یہ بھی کیا ہوا مفرد ہوا صورت سمجھ میں آگئے اس کی مثال جیسے وہ دیں گے اردو میں کے کے اردو میں لفظ کے بولتے ہیں یا نہیں کیوں کے اس کے آخر میں دیکھو کیوں کے کیوں کے آخر میں کیا رہے کہ اچھا کاف اور رہے بھئی عربی میں اس کے زیادہ آسان مثال ہے دیکھو مثلا عربی میں حمزہ جو ہے نا حمزہ یہ سوال پوچھنے کے لئے بھی آتا ہے اور کسی کو آواز دینے کے لئے بھی آتا ہے نیدہ کے لئے مثلا آپ عربی میں کسی کو آواز دینی ہو تو کہتے ہیں یا زیدو مثلا اس کا نام زید تھا دور کھڑا ہے آپ اس کو آواز دیتے ہیں یا زیدو اے زید تو یہ یا کے ساتھ آپ آواز دے رہے ہیں اسی طرح حمزہ کے ساتھ بھی قریب ہو تو آواز دیتے ہیں اے زیدو اے زیدو معنی وہی ہے اے زید اب مجھے بتائیے اہ زیدو یہ اہ یہ حمزہ کیا ہے لفظ ہے یا نہیں حمزہ کیا ہے لفظ اب صرف یہ حمزہ ہو تو مجھے بتائیے یہ لفظ ہے یا لفظ نہیں لفظ ہے اور مجھے بتائیے اس لفظ کے جز ہیں جز ہی نہیں یہ تو اے کے حرف ہے یہ تو کیا ہے اے کے حرف تو یہ مفرد ہوا یا مرکب مفرد مرکب میں تو کئی لفظوں کا ہونا ضروری تھا دوسری صورت آپ بولتے ہیں لفظ زید زید آپ دیکھئے زید جب آپ نے کہا اس کے جز ہیں زا یا دال تین جز ہیں یا نہیں لیکن زا کا کوئی معنی ہوتا ہے یا کا کوئی معنی ہے دال کا نہیں نہیں ان کا معنی نہیں ہے یہ صرف بولنے کے لیے یہ لفظ ہیں ان کا معنی کوئی نہیں ہوتا یہ حروف تحجی کہلاتے ہیں کوئی لفظ لکھنا ہو تو ان کی مدد سے لکھا جاتا ہے البتہ ان کا معنی کچھ نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی تو زید یہ لفظ ہے اور اس لفظ کے جز بھی ہیں زا بھی ہے یا بھی ہے اور دال لیکن ان کا کوئی معنی نہیں لہذا یہ بھی کیا ہوا مفرد ہوا تیسری صورت آپ کے ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ ہے بھئی عبداللہ دیکھو یہاں لفظ ہے عبداللہ اور اس کے جز بھی ہیں ایک لفظ عبد ہے ایک لفظ اللہ ہے بھئی جز بھی ہیں لیکن یہاں وہ اپنے معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہے تو لہذا یہ بھی کیا ہوا مفرد اور تیسری چوتھی صورت یہ ہے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام آپ نے ہیوانِ ناتق رکھ دیا کیا رکھ دیا ہیوانِ ناتق اب جب نام رکھ دیا نام کے اندر معنی کے ریایت کر نہیں ہوتی معنی ملہوز نہیں ہوتا جب آپ اس کو بلاتے ہیں ہیوانِ ناتق ادھر آؤ اب وہ بھی ہیوانِ ناتق ہے یا نہیں وہ آدمی وہ انسان ہے نا تو انسان کیا ہوتا ہے تو دیکھو ہیوانِ ناتق یہ لفظ ہے اور اس لفظ کے جز ہیں یا نہیں دو لفظ ہیں اور وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دلالت بھی کر رہے ہیں یہ جس کا نام آپ نے رکھا ہے وہ بھی ہیوانِ ناتق ہے اور یہ لفظ بھی کیا ہے ہیوانِ ناتق لیکن آپ نے اس معنی کا ارادہ کیا نہیں آپ نے تو اس کے نام کے طور پر اس کو بلائیا ہے ہیوانِ ناتق کے معنی کے اعتبار سے اس کو معنی کے اعتبار سے تو ہر ایک کو کہا جا سکتا ہے لیکن ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی ایک کا بقاعدہ آپ نے نام رکھ دیا ہم اس کی بات کر رہے ہیں لہذا جب اس کو حیوان ناطق کہہ کر آپ نے پکارا اب اگرچہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہے لیکن اس کا ارادہ چونکہ آپ نے نہیں کیا لہذا یہ مرقب نہیں ہے بلکہ کیا ہے کسی اور ساتھی کو آپ بلائیں حیوان ناطق ادھر آؤ اب یہاں تو اس کا نام تو حیوان ناطق نہیں تو آپ کس کا ارادہ کر رہے ہیں معنی کا ارادہ کر رہے ہیں لہذا اب یہ کیا بن جائے گا مرقب بن جائے گا سورت سب کو سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ذرا کتاب پر بھئی مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قفض نہ ہو قفض کا کیا معنی؟ ارادہ کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو جیسے لفظ زید کہ اس کے جز سے زید کے کیا کیا جز ہے؟ زا یا دا وہ ہی بیان کر رہے ہیں جیسے لفظ زید کہ اس کے جز سے مثلاً زا سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں زا سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں کیونکہ اس کا تو معنی کچھ نہیں دلالت ہوتی تو پھر آپ ارادہ بھی کرتے دلالت تو ارادہ تو بعد نہیں آئے گا نا پہلے ایک چیز کا معنی تو ہو پھر آپ اس کا ارادہ بھی کریں گے ایک چیز ہی نہیں ہے اس کا ارادہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس لئے کہا آپ اس پر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں پھر کہتے ہیں مفرد کی چار قسمیں ہیں اول اس لفظ کا جوز نہ ہو میں نے اس کے عربی میں مثال ذکر کر دی حمزہ جو نیدہ کے لیے آئے کسی کو آواز دینے کے لیے آئے تو وہ کیا ہے پہلے قسم یہ لفظ کا جز ہی نہیں ہے انہوں نے اردو میں اس کی مثال کی اردو میں کے اول اس لفظ کا جز نہ ہو جیسے لفظے کے اردو میں جیسے لفظے کے اردو میں کے کے اندر کاف اور ہے دو حروف ہیں لیکن محشی حضرات نیچے لکھتے ہیں کہ کے اندر اصل یہ کاف ہے کاف اور یہ جو ہے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ کسرہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کیا ظاہر کرنے کے لیے کسرہ ظاہر کرنے کے لیے یہ ہے جو ساتھ ملی ہوئی ہے یہ کس لیے ہے کسرہ ظاہر کرنے کے لیے ہے اگر یہ کاف کے ساتھ ہے نہ ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے کاف لیکن اب جب ہے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں کہ تو گویا یہ جو ہا ساتھ ملائی گئی یہ کس لیے ہے کسرا ظاہر کرنے کے لیے کہ ساتھ کے نیچے کسرا پڑھنا ہے کہ تو کاف ایک ہی حرف ہوا تو یہ ایسا لفظ ہے جس کا جز ہی نہیں جب جز ہی نہیں تو یہ کیا ہوا مجھے مفرد ہو گیا بھئی یہ ہا صرف وقف کے لیے ہے اصل کاف ہی ہے اکیلہ ایک حرف ہے جب اکیلہ ایک حرف ہے تو اس کا کوئی جز ہی جیسے وہ حمزہ اکیلہ تھا اس کا کوئی جز نہیں تھا اس کے کبھی کوئی جز جب جز نہیں ہے تو پھر معنی پر دلالت جز کیسے کر سکتا ہے تو یہ کیا ہوا مفرد تو پہلی قسم کیا کہ اس لفظ کا جز نہ ہو جیسے لفظ کے اردو میں بات سب کو سمجھ بھی آرہی ہے کہ مشکل ہو گئی سمجھ میں آرہی ہے سب کو لفظ کا جز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو لفظ کا کیا ہو جز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو جیسے انسان کہ علف و نون و سین کے کچھ معنی نہیں میرا خیال ہے بس کرتے ہیں بھئی کل انشاءاللہ پھر اس کو ذرا دہرہ بھی لیں گے اور چھوٹیوں کے بعد آپ آئے ہیں تو زیادہ بوجھ نہ ہو جائے آپ کے لئے مشکل نہ ہو جائے کل پھر اسی سبق کو ہم پورا دہرہ بھی لیں گے اور یہ جو عبارت ہے تیسیر المنطق کی اس کو بھی حل کر لیں گے بات اچھی ترہاں سمجھ میں آگئے ہے یہاں تک چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام